اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں باکس ٹراؤزرز کی کٹنگ کا سب سے آسان طریقہ آپ میرے چینل پر دیکھنے والے ہیں سو آئی ویلکم آل اف یو ٹو تیبہ سٹچنگ پتیک تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کٹنگ سے یہ 2.5 میٹرز کا کپڑا ہے ٹراؤزرز کا اور اسے سیٹ کر کے رکھنا ہے ہمیں کٹنگ سے پہلے تو سیٹ کیسے کرتے ہیں یہ 4 لیئرز آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹراؤزرز کو میں نے ڈبل کر کے رکھا ہے 4 فولز میں تو یہ دو فولز پیک سائٹ کے ہیں اور دو فولز فرنٹ سائٹ کے ہیں ٹراؤزرز کی اس کو اس طرح سے ہم سیٹ کر کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو فیلحال یہ میں آپ کے سامنے دو فولز کو ریموف کر رہی ہوں اور ابھی ہم فرنٹ سائٹ کی کٹنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دو فولز ہیں آپ کے سامنے ان کو آئرن کر کے اچھے سے آپ سیٹ کر لیجئے یہ ٹراؤزرز ہیں جن کے میں ناپ لے کر اس کو کٹ کروں گی تو کس طرح سے ہم ناپ لے کر ٹراؤزرز کو کٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یہاں سے اس کی میجرمنٹ ناپ نہیں ہے جو کہ 13.5 انچز بن رہی ہے اس ٹراؤزرز کے حساب سے تو ہم 13.5 انچز کا نشان لگائیں گے اور یہاں پر میں نے آپ کی آسانی کے لیے لکھا ہے اس ایریا کو کٹ آؤٹ کرنا ہے اس لیے اس کو ہم انکلوڈ نہیں کریں گے اس کو شامل نہیں کریں گے اور یہاں سے 13.5 انچ کا نشان لگائیں گے تو یہ پہلا نشان آپ کے سامنے میں نے لگا دیا ہے یہی نشان آپ نے نیچے تک لگانا ہے اور پھر ایک سٹریٹ لائن ڈرو کر دیں گے سکیل کی مدد سے باکس ٹراؤزرز کی کٹنگ بہت آسان ہے اس میں کوئی ایسی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے فرنڈ سائٹ کی کٹنگ تو بہت آسانی سے ہو جائے گی اور اسی کی مدد سے ہم بیک سائٹ کی کٹنگ بھی کر لیں گے تین چار چیزیں بس آپ نے دیکھنی ہیں انہیں سکپ نہیں کرنا ہے وہ آگے آنے والی ہیں جب ہم بیک سائٹ کی کٹنگ کو سٹارٹ کریں گے فرنڈ سائٹ کا یہ نشان لگا دیا ہے اب یہاں میں اوپر دو انچ کا نشان لگا رہی ہوں نیفے کا اور یہاں سے ہم میجر کریں گے سٹریٹ لائن ڈرو کرنے کے بعد یہاں سے ہمیں فراؤزرز کی کتنی لمبائی چاہیے ٹھیک ہے جتنی بھی آپ کو اس کی لمبائی چاہیے وہاں تک کا ہم نشان لگائیں گے جیسے مجھے تھرٹی سکس چاہیے تو میں نے تھرٹی سکس کا نشان لگایا ہے اور ہاف انچ سلائی کا نشان لگایا ہے نیچے سے فول کرنے والا نشان نہیں لگایا میں نے ٹھیک ہے میں نے فل لیند کا اور پھر ہاف انچ سلائی کا لگایا ہے اب یہاں پر بھی سکیل کی مدد سے سٹریٹ لائن ڈرو کریں گے تو یہ ہو گیا ہمارا فرنٹ سائٹ کا حصہ ٹھیک ہے اب جو بیک سائٹ والا حصہ ہے وہ بھی ہم اس کی مدد سے آسانی سے کٹ کر سکیں گے یہ فرنٹ سائٹ کے ٹو فولز ہیں اب بیک سائٹ والے ٹو فولز کو رکھیں گے ہم تیبل پر اور اس کے اوپر فرنٹ سائٹ والا حصہ رکھیں گے اور آپ نے نوٹ ڈاؤن یہ کرنا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو الگ ہیں بیک سائٹ میں سب سے پہلے پرنٹ کو آپ دیکھ لیں اوپر کی طرف جا رہا ہے اب بیک سائٹ کے لیے ہم تھرٹین پوائنٹ فائیو انچ سے ڈھائی انچ بڑھا کر نشان لگائیں گے بیک سائٹ کی کٹنگ ایسے ہی کی جاتی ہے یہی اس کا طریقہ ہے کٹنگ کا تو ڈھائی انچ بڑھائیں گے یہ بن جائے گا سکسٹین سکسٹین انچ کا نشان اب میں بلکل ایسے ہی لگاؤں گی جیسے میں نے تھرٹین پوائنٹ فائیو انچ والا لگایا تھا اس کو بھی نیچے تک ہمیں لگانا ہے سولہ انچ کا نشان آپ کے سامنے لگا رہی ہوں اور لمبائی اور چوڑائی دونوں میں ڈھائی انچ کا ہمیں اضافہ کر کے اس کی کٹنگ کرنی ہے ویڈیو اب تک ہماری تقریباً آدھی ہو چکی ہے سمجھ میں آ رہا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور میری چینل کو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر سکتے ہیں اب یہ فرنٹ سائٹ کا حصہ میں نے اس کے اوپر رکھا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈھائی انچ لمبائی میں بھی زیادہ آ رہا ہے اور چوڑائی میں بھی اب دو تین چیزیں ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے اور سے فرنٹ سائٹ بیک سائٹ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے دونوں کی دو دو لیئرز رکھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے ٹھیک ہے اب اپنے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں آپ نے انچ ٹیپ سے یہاں پر نشان لگانا ہے آسن کا تو میں گیارہ انچ رکھ رہی ہوں آپ اپنی پراؤزرز کی میجرمنٹ کے حساب سے اسے رکھیں پھر یہاں دو انچ کا لگایا ہے میں نے تو یہاں بھی دو انچ کا ٹھیک ہے ایسے نشان لگا کر پھر ان دونوں کو ملائیں گے ہم ایک سٹریٹ لائن ڈرو کر کے یہ میں فرنٹ سائٹ کے حصے پر کر رہی ہوں اور یہ بیک سائٹ کے حصے پر اس طرح سے آپ نے لائن ڈرو کرنی ہے اب یہاں سے آپ اسے راؤنڈ کی شیف دیجئے اور پھر بیک سائٹ والے حصے پر بھی اس طرح سے راؤنڈ کی شیف دینی ہے آئی ہوپ آپ کو ایک ایک بات کلیئر ہو رہی ہوگی اب انچ ٹیپ کی مدد سے اس کی ٹوٹل چوڑائی دیکھیں اور اس کے ہاف کا نشان ہمیں نیچے تک لگانا ہے یہاں میں نے آپ کے سام دیں اس کے ہاف کا نشان لگایا ہے جو کہ سیون انچ بن رہا ہے نیچے تک ہمیں سیون انچ کا نشان لگانا ہے اور اگین سٹریٹ لائن ڈرو کریں گے ان کو ملاتے ہوئے اب یہ ٹراؤزرز کا پائنچہ ہے اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ دس انچ ہے دس انچ کو بھی ہاف کر کے فائیو انچ لیفٹ سائیڈ پر اور فائیو انچ رائٹ سائیڈ پر ڈسٹریبیوٹ کر کے نشان لگائیں گے تو یہ ٹوٹل ٹین انچیز بن جائے گا اب یہاں پر میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو اسکیل کی مدد سے نشان لگانا سکھایا تھا اسکیل نہ ہو تو بھی آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نیس تک آپ اسے سپریٹ لے کر جائیں اور پھر نیس کے بعد سے یعنی کہ اوپر والے ایریا پر اس طرح سے گولائی کا نشان لگا لیں سمپل یہ جو کٹنگ کر رہی ہوں صرف اوپر کے دو فولز یعنی کہ فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ ہے غلطی سے بھی آپ نے چاروں کو ایک ساتھ کٹ نہیں کرنا ہے یہ بات آپ نوٹ کرنے سپیشلی بگنرز اس کٹنگ کے بعد جو بیک سائیڈ والا حصہ ہے یہاں پر دو انچ کا نشان لگائیں اور اوپر تک آپ نے اس کو فالو کرنا ہے یہاں سے آپ یہ اوپر والے نشان سے خود ہی اس کو ملا دیں اس طرح سے اب ہم لاسٹ سٹیپس میں ہیں کٹنگ کے اور سمجھ میں آ رہی ہو اگر آپ کو میری ویڈیو تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور پلیس سبسکرائب می چینل فور مور ویڈیوز یہاں سے بھی دو انچ کا نشان لگاؤں گی اوپر سے اور پھر کٹنگ کر دوں گی اس طرح سے یہ والی کٹنگ صرف بیک سائیڈ کے حصے پر ہو رہی ہے نیچے والے حصے کو بھی ایسے ہی کٹ کر دیں گے اب یہ والی جو کٹنگ ہے یہ چاروں کی ایک ساتھ کٹنگ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور ہماری ویڈیو کا اب لاسٹ سٹیپ یہ ہے کہ یہاں سے آپ نے اس طرح سے نشان لگا کر کٹ کرنا ہے تو یہ تھا ہمارا لاسٹ سٹیپ ای خوپ آپ کو پوری ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ اس کی سٹیچنگ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیوز میں میں نے سٹیچنگ بھی دکھائی ہوئی ہے آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ٹراؤزرز کی ٹراؤزرز کی ٹراؤزرز کی ٹراؤزرز کی ٹراؤزرز کی اللہ حافظ ٹراؤزرز